بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ستائی جولائی دوہزار اکیس سولہ چلہ چودہ سبحیالی سجری اور منگل کا دن ہے آپ دیکھ رہے کشمی نیوز جسک میں ہوں آپ کی میز بان سکینہ یوسف آج کی سرکھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر باغ بانی جمو کشمیر کی اقتصادیات کی قلید کی مددگار فارو خان جے کی ایچ پی ایم سی کے ساٹھ وے بورڈ آف ڈریکٹرز میٹنگ ویجے دوز کے موقع پر تقریب کرگل جیسے جنگ میں فتح حاصل کرنا انتہائی مشکل کام بپن راوت متعدد وفود اور افراد کی مشیر وزر خان سے ملاقات مطالبات کو جلد جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے حق میں ایک کروڑ ساٹھ لاکے امداد منظور پاکستانی ذریع انتظام کشمیر اسمبلی جناو عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف فاتح تین ازلا میں ابتوار کر فیو کے بعد معاملات زندگی بحال انتہ ناغ میں شہری کے گلی سے کٹی لاش برامت صدر جمہوریہ کی ڈگروار میں اموری البارہ ملا پر حاضری ملک کی سلامتی کیلئے جان دینے والے فوجو کو سلام گلمہ کے ہائی آلٹیچوڈ وارفیر سکول کا بھی دورہ موسم کی خرابی کے سبب کرگل دورہ منسوق ساٹھ لاکھاواتین میں چوبیس لاکھ ایٹی کا کاری مکمل پانچ ماہ بعد چار ازلا میں کوئی متاثر نہیں سولہ ازلا میں ایک سو دو متاثر ایک فور چار اہلی خانہ پر مشتمل کمبہ دریائے چناب میں ڈوب گیا بانے حال میں یوپی کا مزدور اور ہندوارہ میں بچی لکمہ اجل جلسہ دینے والے گرمی سے پسینے چھوٹے ستائی سے تیس جولائی تک ہلگی بارشوں کا امکان راجری میں علمناک حادثہ شرید بارشوں سے دو کم سن لکمہ اجل شہرہ پر سفر آسان بنانے کی حکمتیں عملی چیف سیکریٹری نے فور لین تعمیر کا جائزہ لیا عدالت میں وحید پرہ کے خلاف داشتگردی کے الزامات آئید سیاہتی مقام اہربل جنگلات کا وسیع محاصرات سادم آرائی میں جنگ جو جان بھاک آپریشن جاری بارہ ملا میں حادثاتی گولی نکلی پولیس اہلکار شدید زخمی اسپتال منتقل بنواس گندر مل میں بچلی کی ادم دستیابی سورہ اوڈی رابط سڑک اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم بارہ ملا ٹریڈرز فیڈریشن کا میڈکل کالیج انتظامے کے خلاف اظہار برہمی بانی پورا میں پانچ کیمہ باز غرفتار داؤ پر لگائے گئے سات ہزار دو سو تیس روپے ضبط زلے ترکیاتی کمیشنر کفارہ سہتیابی کی شرح پر مطمئن کود مناسب طرز عمل سی اے بی پر عمل کرنی کی اپیل جمو کشمیر کا اگلا وزیر آلہ باجپا کا ہوگا رینہ کا دعویٰ شادی معاونت سکیم زلسری نگر میں تئیس معاملات کو منظوری چیف سیکریٹری نے جل جی ون مشن کا جائزہ لیا پندر اگز تک تمام سکولو اور انگنوارڈی مراکز میں پینے کا پانی مہیا کرنے کی ہدایت کوئٹ سے بچاؤ کے رہنما خطوط نظر انداز کرنے کا نتیجہ تیسری لہر ہو سکتا ہے ڈاکٹر سلیم خان آئی ٹی آئی میں کوئی سیٹ کھالی نہ چھوڑے ازگر سامون طلبہ کو تربیت یافتہ بنانے پر توجہ مرکوز کرنے پر زور اسی کے ساتھ آج کی سرکھیاں یہیں اختتام پذیر کو پہنچتی ہیں دیجے اپنے میز بان سکینہ سب کو اجازت اسی وعدے کے ساتھ کی کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فیامان اللہ